بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک کام کیا جاتا ہے پھر لگتا ہے کہ خان صاحب اس کا ان کا حل ان کے پاس ہے یہ کیس کمزور ہے اس کے اندر جان نہیں ہے پھر سر جوڑتے ہیں اور پھر ایک نیا کیس تیار کرتے ہیں تو جلدی میں غلطی کی اوپر غلطیاں کیا جا رہے ہیں بلنڈرز کے اوپر بلنڈرز کے جا رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی فارن فنڈنگ کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا گیا کہا گیا جی کمپنی سے پیسے لیے ہیں غیر ملکی شہریوں سے پیسے لیے ہیں یہ دنیا کی پہلی فارن فنڈنگ ہے جس کے اندر لوگ خود سے اپنی ویڈیوز بنا کے بتا رہے ہیں کہ میرا یہ نام ہے میرا پاکستان سے یہ تعلق ہے میرا فلا ملک سے یہ تعلق ہے اور میں نے اتنے ڈالر پاکستان تحریک انصاف کو ہوش و حواس کندر دیئے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جب فیصلے سے متعلق تو وہاں پہ بھی لوپ ہولز پکڑے گئے پھر پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشنر کمیشنر کے خلاف ریفرنس بھی آئیز دائر کر دیا تو بات وہاں پہ بنی نہیں ہے اب جانتے ہیں کہ ابھی تک بازابتہ طور پہ نہ ہی حکومت عدالت پہنچی ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہنچ گیا لیکن آج عدالت سے اس معاملے میں ایک بڑا ریلیف آ گیا اور یہ جو شور کرنے والے تھے نا ان کی آج طبیعت صاف ہو گئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ جانتے ہیں کہ کل کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اور کابینہ کا اجلاس ہونے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا تھا جی ہم خان صاحب کا نام ایسیل میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم کریں گے یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار دو کے تحت کاراوائی کریں گے اور ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ رہے اس کے بعد ڈیکلیریشن جاری کریں گے تو ہم ایف آئی اے کو یہ آج سے آرڈر دے رہے ہیں کل کابینہ نے کہا کہ وہ عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے جو سینٹرل سیکٹریٹ ہے اس کے ملازمین کے خلاف آج سے تحقیقات کا آغاز کریں اور اس کی روشنی میں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ آگے بڑھے گی اب انہوں نے کیا کیا چونکہ جل بازی میں ہو رہا ہے تو آج ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹریٹ فینانس ونگ کے ملازمین جس میں محمد ارشد محمد رفیق تاہر اکمال کے خلاف باقاعدہ طور پر کاراوائی کا آغاز کیا یعنی کل کابینہ کے جلاس ہوا کل فیصلہ ہوا آج کاراوائی کا آغاز ہو گیا اللہ کرے کہ یہ عام پاکستانیوں کے جو کیسز سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی اے کے سامنے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ایف آئی اے کی اتنی ہی نظر ہو اور وہ اتنی ہی ایکٹیو ہوں تو ہمارے عام شہریوں کو ریریف مل جائے لیکن ظاہری بات ہے یہ حکومت کا کیس ہے پھر حکومت کے اندر بھی مریم نواز اور نواز شریف کے انٹرسٹ کا کیس ہے اس لیے یہ کام کیا جا رہا ہے جس کے بعد انہوں نے ان کو نوٹس جاری کیا کہ آپ آئیں اور ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کا پارٹ بنیں اب آپ جانتے ہیں فواد چوری بھی یہ بات کہا چکے ہیں کہ یہ کیس عدالت کے سامنے جائے گا پانچ منٹ میں اڑ جائے گا شیخ رشید بھی بات کر چکے ہیں حتیٰ کہ تزاز ایسن جیسے قانونی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کیس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیس بہت کمزور ہے یا کسی کی خواہش کو فیصلے کی صورت میں لکھ کے جاری کر دیا گیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو تین لوگ ہیں جن کو ایف آئی اے نے نوٹس دیا ابھی تو یہ عام ملازمین ہیں ابھی یہ فینانس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سینٹر سیکٹریٹ کے ابھی بات لیڈرشپ تک تو پہنچی نہیں ہے ابھی تو آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے ان کے خلاف کرنا ہے ابھی تو آپ نے پتہ نہیں کتنے نام آپ نے بتائی ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو پکڑے ان کے خلاف اچھا ان لوگوں نے اس نوٹس کو جو ایف آئی اے نے آج ہی جاری کیا یہ فوری طور پر اسلامباد ہائی کورٹ پہنچے اور بتایا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں جس میں کوئی جان نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ دو نمبری میں کسی میں غلط کام میں ہوتا تو عدالت کہتی کہ بھائی صبر کرو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے دو اس کے بعد آپ فوری طور پر عدالت پہنچ گیا لیکن چونکہ سب کو پتا ہے جن میں تھوڑی سی بھی لیگل وہ مائنڈ ان کا ہے اور وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان تین ملازمین کی درخواست کی بنیاد کے اوپر عدالت نے فی الحال نوٹس جاری کر دیا ہے ایف آئی اے کو اور دس اگست کو طلب کر لیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ایف آئی اے کو جلدی ہے اور جتنی جلدی یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات بنتی و نظر نہیں آ رہی اب اندازہ یہ کرے کہ اب عمران خان کو جو ڈسکوالیفائی کرنے کا معاملہ ہے نا جی اس کے اندر بہت تیزی لانا شروع کر دی ہے ایک ریفرنس حکومتی اتحاد جس میں سارے یہ شامل ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے محسن شاہ نواز رانجہ سے دائر کروایا گیا اور کہا گیا جی باسٹ بان ایف کے تیتی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اچھا ان کو خود بھی اپنے اوپر یقین نہیں ہے چلیے باقی کو تو چھوڑیے نا ان کو خود بھی یقین ہے کہ کیس کمزور ہے اور بات یہاں سے نہیں بنے گی اور عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے اور ذاری باتیں عمران خان عوام سے رجوع کرنے والے ہیں اس کے بعد آج کیا کیا گیا آج نیا مہرہ میدان کے اندر اتارا گیا ہے میں نے جس طرح آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ قاسم سوری سطیفے بھیجے تو الیکشن کمیشن قبول نہیں کرے گا لیکن راجہ پرویز اشرف بھیجے گیارہ سیلیکٹڈ سطیفے بھیجے سیلیکٹڈ حکومت سیلیکٹڈ سطیفے بھیجے تو وہ گیارہ قبول کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد آج سپیکر قومی اسمیلی راجہ پرویز اشرف نے بھی ایک ریفرنس الیکشن کمیشن نے بھیج دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پہ حکومت کی جانب سے دو ریفرنس عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں دائر کر دیے گئے ہیں اور دونوں عمران خان کی ناہلی کے آج جو ریفرنس پھیجا گیا ہے اس کی کیا بنیاد ہے آج کا ریفرنس توشا خانہ کی بنیاد کے پر بھیجا گیا ہے اچھا اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے چار مہینے سے ٹی وی کے پر بیٹھ کے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے آپ صرف توشا خانہ توشا خانہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ بھائی توشا خانہ میں قانون کی کیا خلاف ورزی ہوئی ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں جس طرح سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اگر ان کے پاس سرکاری گاڑی ہوتی ہے تو ریٹائرمنٹ کے موقع کے اوپر ان سے کہا جاتا ہے اگر آپ یہ گاڑی رکھنا چاہتے ہیں تو اتنی اس کی اماؤنٹ ہے آپ حکومت کو پے کر دیں اور آپ یہ گاڑی رکھ لیں اب آپ اخلاقی طور پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ گاڑی نہیں رکھنی چاہیے سرکار کی گاڑی سرکار کو واپس کرتے ہیں لیکن قانونی طور پہ اگر وہ ملازم وہ تیشدہ رقم دے دے جو بھی حکومت اس کو کہتی ہے تو آپ قانونی طور پہ اس کو پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح خان صاحب نے اگر توشا خانہ سے آپ اخلاقی طور پہ کہہ سکتے ہیں یا آپ نہ وہ چیز کو بیچتے ہیں یا آپ پاس سکتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز جس کی قانون ان کو اجازت دیتا ہے تو اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن ان کو خود یعنی ایک ریفرنس کے بعد دوسرا ریفرنس پھیجنا ہے اس بات کا ثبوت ہے ان کا پہلا فنڈنگ والا کیس کمزور ہے اب ذرا اور الیکشن کمیشن تو پہلی تیار ہے وہ تو جس طرح آج شجاعت کو ریلیف دیا گیا کہیں شہباز شریف کی حکومت نہ گر جائے پھر ایک اور خبر سنیئے جسر میں نے آپ کو استعفہ والی بات کی اس کو اتنی جلدی ہے کہ وہ نون لیگ کی سیٹیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت مضبوط ہو جائے گیارہ سیٹوں کا استعفہ قبول کیا اس میں ایک شاندانہ گلزار صاحبہ کی سیٹ ہے جو مقصود نشستی خیبر پختون خاصے قومی اسمبلی کی اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ظاہری بات ہے ان کے نشست ہے اب وہ تو قومی اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں ہمارے استعفے ہیں اس بنیاد کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے کہایا یہ مقصود نشستوں کے اوپر اپنے ارکان کی فیض بتائیں اب ظاہری بات ہے تحریک انصاف تو نہیں ہے اس میں یا نون لکے کی خاتون آ جائے گی یا پیپسٹ پارٹی کیا جائے گی کہنے کے مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہوگی اب یہ معاملہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے اور چونکہ اگست کے آخری ہفتے میں جا کے فانل لسٹ جاری ہونی ہے اور پاکستان تحریک انصاف وہ آرڈر قاسم سوری صاحب کا وہاں پہ سبمیٹ کر چکی ہے اور وہ بتا چکے ہیں استعفہ قبول آج رضا ربانی صاحب فرما رہے تھے جی اداروں میں مداخلت ہو رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سپیکر کو نوٹس سرف کر دیا ہے ہمیں جوائنٹ سیکشن کے اندر اس معاملے کو بھائی بات بڑی سادہ سی ہے کہ ایک سپیکر استعفہ قبول کرے الیکشن کمیشن کو وہ قبول نہیں ہے اسی اسمبلی کا سپیکر ریکار کرے تو وہ قبول ہے تو یہ دو نمریاں تو آپ کی نہیں چلیں گی اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ جس کے اندر اس حکومت کے حوالے سے ان کا رخصتی کا سامان ہونے والی خان صاحب تحریک میں تو جائیں گے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ خیبر پختون خاصے اور پجاب دونوں جہاں پر ان کی حکومتیں لانگ مارچ کرے گھر بھیجی اگر ان کو زیادہ ہی شوق ہے یہ گڑبر کرتے ہیں اور یہ اس طرف نہیں آنا چاہتے لیکن خان صاحب تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں کبھی نہیں اب اس سے پہلے ہی معاملہ تھوڑا سا گڑبر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب ذرا ایک اور بات یہ بتا کے پھر دو تین باتیں اور بتاؤں گا جماعت اسلامی نے بارہ اگس سے حکومت کے خلاف ملگیر احتجاج کا اعلان کر دیا اور جماعت اسلامی ایک وقت میں عمران خان کی اتحادی جماعت بھی رہی ہے اور خان صاحب اور یہ دونوں جماعتیں اگر تھوڑا سا مل کے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی سانس دینے کی جگہ بھی نہیں رہے گی راستہ ان کا بند ہو جائے گا اور جماعت اسلامی مارچ کرے اگست کے مہینے میں خان صاحب بھی کریں تو کھیل ان کا ویسے ہنڈ ہو جائے گا اور ان کا حال ذرا دیکھیں آج وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہے جی دنیا اب ہمیں پیسے نہیں دیتی دنیا آپ کو پیسے کیوں دے جب دنیا کو یہ پتا چلے کہ ہم ان کو کرز کی مدنے پیسے دیتے ہیں اور یہ خاص خاندان جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے پروجیکس کے اندر پیسہ لگاتا ہے پھر وہاں سے کیک بیکس لیتا ہے تو پھر ان کو کیسے معاملہ ہوگا اب ذرا اندازہ اس بات سے کریں کہ نون لیگ کے حوالے سے کہ نون لیگ کہنے کو کہتے ہیں ہم پنجاب کی جماعت ہیں پی پی ایک سو انتالیس شیخو پورا کی سیٹ ہے اور وہاں پہ شرک پوری آپ جانتے ہیں کہ وہ شامل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے سابزادے کو ٹکٹ دیا لیکن نون لیگ کو پی پی ایک سو انتالیس کے اندر کوئی امیدوار نہیں ملا اور جب امیدوار نہیں ملا تو پی پی ایک سو اٹیس سے موجودہ جو لیگی ایم پی ہے اس نے ہی دوسرے حلقے سے انتخاب کے لیے اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں یعنی ایک سیٹ جیت جائیں گے تو بھی ایک سیٹ کم ہو جائے گی آپ جیتنے کا تو امکان ہی کوئی نہیں ہے تمہیں عبدالعوف نے کہا جی نامزدگی سپورٹرز کے سرار کے اوپر کی ہے اگر آپ کے پاس کینیڈٹ ہوتا تو آپ متبادل شخص لیتے ہیں موجودہ ایم پی کوئی الیکشن لرانے کی کیا ضرورتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ